کینیا کی ایک عدالت شہید عرش شریف کے حوالے سے اپنا ایک فیصلہ سناتی ہے اس فیصلے کے کئی آسپیکٹ ہیں کیوں یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث سے شرم بھی ہے اس میں بہت سے تکلیف تھے اور مشکل سوالات بھی ہمارے لیے اٹھکڑے ہوتے ہیں اس کے چند آسپیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے ذہن میں رکھئے کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ سنایا اس میں پیٹیشنر جو ہیں وہ شہید عرش شریف کی بیوہ ان کی وائف جویریہ اس میں پیٹیشنر ہے اس کے علاوہ دو اور بھی یہاں پہ پیٹیشنر ہے یہ دونوں کینیا کے اندر صحافتی جنرلسٹک اسوسییشنز ہیں جو وہاں پر پیٹیشنرز ہیں ان کے ساتھ اور یہاں پہ جو پانچ ریسپونڈنٹس ہیں اس میں اٹرنی جنرل ہیں کینیا کے وہاں پر ان کے پولیس چیفز ہیں پولیس آرگنیزیشنز ہیں انڈیپینڈنٹ پولیس کمیشن ہے یہ سب لوگ جو ہیں اس میں ریسپونڈنٹس ہیں پانچ ریسپونڈنٹس ہیں تین اس میں پیٹیشنر ہیں اس فیصلے کی بڑی ڈیمنشنز ہیں اس کے بڑے آسپیکٹس ہیں اور اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ جو پولیس کا جو کینیا کی پولیس کا جو سکورٹ تھا اس کا جو ٹیفنس ہے کہ یہ شہید ارشد شریف کا جو قتل پاکستانی صحافی کا ہے یہ ایک کیس ہے مستیکن آئیڈنٹیٹی کا وہ کسی اور گاڑی کا تاکب کر رہے تھے کوئی ابڈکٹڈ گاڑی تھی اس کے نتیجے میں بائی مستیک انہوں نے شہید ارشد شریف کو قتل کر ڈالا اس پر گولیاں چلائیں عدالت نے تمام سرکمسنس اس کو دیکھنے بعد پنتالیس پیچ کے یہ انہوں نے ایک ڈیسیشن لکھا ہے تمام جو پانچ کے پانچ ریسپوننٹس ہیں ان کے جوابوں کو انہوں نے انیلائز کیا اور انیلائز کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی یہ ایکسپینیشن اور یہ جواز جو ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ جو قتل ہوا ہے شہید ارشد شریف کا یہ ایک arbitrary use of authority ہے یعنی منمانی کی گئی ہے یہاں پہ کوئی اس کی reasoning exist نہیں کرتی پھر اس میں legal arguments ہیں کہ denial of life ہے right of life نہیں ملا ہے human right کی violation ہوئی ہے justice نہیں ملا ہے اور اس لیے عدالت نے یہاں پہ دو فیصلے کی ہیں ایک انہوں نے یہ کہا کہ یہ police organizations جو ہیں یہاں پر مزید investigation کی ضرورت ہے investigation صحیح نہیں ہو سکی اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو پولیس کے افسران اور جوان responsible ہیں انہیں سزائیں دینے کی ضرورت ہے یہ ایک aspect ہے عدالت کے فیصلے کا دوسرے aspect یہ ہے کہ انہوں نے ایک compensation یا معوضہ یہاں پہ دیا ہے i understand کہ جیویریا اور ان پیٹیشنرز کو دیا ہے جیویریا ہے پیٹیشنر ہے شہید عرشت شریف کی جو بیوہ ہے اور یہ تقریباً دس ملین شلنگ ہے کینیا کے حساب سے جس کو جب پاکستانی روپے میں convert کرتے ہیں تو یہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے یہ کوئی اکیس اشاریہ سات ملین یعنی آپ کہہ لیں اگر اس کو آپ roundabout کر کے بائیس ملین کہیں تو یہ فی زمانہ دو کروڑ بیس لاکھ روپے بنتے ہیں اس کو ڈالر میں آپ convert کر لیں تو یہ ایک لاکھ ڈالر سے بھی بہت کم ہے میں نے کہا کہ میں بہت سے aspects ہیں میں compensation کی اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناکافی ہے because میری understanding یہ ہے کہ شہید عرشت شریف کا صرف جو salary package تھا ایک سال کا وہ تقریباً کم از کم بھی پانچ کروڑ روپے کے قریب تھا اور وہ بھی اس وقت کے conversion rate میں اگر آپ دیکھیں تو شاید دو لاکھ ڈالر بنتے ہو سال کے تو اس وقت یہ compensation جو دی ہے یہ بہت ہی ناکافی ہے لیکن compensation صرف ایک پہلو ہے اس میں اور بڑے پہلو ہیں ایک تو بات بڑی important یہ ماننی پڑے گی کہ جو salarya ہیں ان کی عظم ان کی جو consistency ہے جس مستقل مزاجی سے جو salarya نے اس case کا تاقب کیا اور عدالت کو انہوں نے pursue کیا وقلا کے ساتھ انہوں نے correspondence رکھی عدالت کی proceedings میں بھی وہ دو دفعہ غالبا انہوں نے اپنا case بھی رکھا اور پھر ان کی ایک بہت بڑی یہ فتح ہے تو congratulations لفظ تو مناسب نہیں لگتا کہتے ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے دوسری طرف جو کینیا کی صحافتی organizations اور associations ہیں ان کو کم اس کا میں ضرور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک پاکستانی صحافی جس کے کینیا کے ساتھ کوئی لمبے چھوڑے brotherhood relationship بھی نہیں ہے لیکن on a point of principle کینیا کی یہ جرنلسٹک organization ارشد کی بیوہ کے ساتھ کھڑے ہوئے on a point of principle which raises very difficult, very painful بہت ہی تکلیفتے سوالات کے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے تمام صحافیوں کے لیے پاکستان کی جتنی صحافتی organizations ہیں پریس کلب ہیں میرے لیے ہم سب کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو اتنے prominent television anchor person ہیں میں نام کسی کا نہیں لیتا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کچھ نہ کر سکے آپ لوگ کچھ نہ کر سکے جو آپ کی کمزوری ہے وہ یہاں پہ بڑی کھل کے ہمارے سامنے آتی اب اس کی جیسے میں نے کہا کہ بہت سے aspects ہیں دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب کینیا کی عدالت mistaken identity کی theory کو reject کرتی ہے تو پاکستان کے اندر پاکستان کی authorities نے پاکستان کی وہ authorities جن کے اوپر یہ الزام اور شک ہے کہ وہ شہید عرشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں اور جنہوں نے اس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کینیا میں ہوا وہاں کی پولیس سے بہت بڑا ایک ظلم ہو گیا یہ mistaken identity کا کیس ہے یہ غلط فہمی کی بنیاب پر یہ سب کچھ ہوا ہے وہ سارا کا سارا کیس جو ہے وہ دھڑام کر کے نیچے گر جاتا ہے بیکنس کینیا کی عدالت اپنے فیصلے میں یہ determine کرتی ہے سارے circumstance کو دیکھ کے کہ کینیا کی پولیس کی جو explanation ہے mistaken identity کی اس میں کوئی جان نہیں ہے تو پھر پاکستانی سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ شہید عرشد شریف کو کینیا کی پولیس کا ایک سکارڈ جس نے ان کو غلطی سے بھی نہیں مارا ہے یہ mistaken identity بھی نہیں ہے تو پھر کینیا کی ایک پولیس ایک پاکستانی صحافی کو جو پاکستان سے دھوڑ کے پناہ لیتا ہے پہلے متحدہ عرب امارات میں دبائی کے اندر پھر کینیا میں وہ self exile کے اندر ہے جس کے خلاف پاکستان میں بہت سے کیسز ہیں جس کو دبائی سے ایکسٹرائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کو پاکستان میں قتل کی اور مار جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی اس کے موجود ہیں اس کو کینیا کی پولیس اگر mistaken identity بھی نہیں مارتی تو خدا رہا پھر کس چرپے مارتی ہے پھر کیوں مارتی ہے یہ سوال تو کھڑا ہو جاتا ہے نا تمام پاکستانی صحافیوں کے لیے پاکستان کی ہائی کورٹس کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے پاکستان کی بار اسوسیشنز کے لیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے اسے کلیرلی مطلب یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کو کینیا کے کسی پولیس کورٹ نے کیوں مارنا تھا ان کو مارنے کی تمام تر سازش اس کے تمام اغراض و مقاصد اس کے تمام جو لوکس ہے آپ کو اس سازش کا اس قتل کی سازش کا وہ آپ کو پاکستان کے اندر ملتا ہے اور جو پہلے پانچ سو ساٹھ یا اسی پیجز کی پولیس کی فیکٹ فرائنڈنگ رپورٹ تھی وہ بہت حد تک اس حد تک ایک ڈائریکشن بھی آپ کو دیتی تھی جسے دبانے کے لیے ایک اور جی آئی ٹی جو ہے وہ بعد میں بنائی گئی تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پینفل قسم کا اس کا آسپیکٹ ہے اب اس میں پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کومنٹ ہو جاتا ہے کینیا کی عدالت کے فیصلے سے سسٹم پر کومنٹ یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کینیا چونکہ ظاہر ہے ہم تو اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ تو فرانس اور جرمنی اور یورپ اور مغرب کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں لیکن کینیا کی عدالت کے فیصلے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کینیا جسے ہم دو نمبر یا تین نمبر یا دس نمبر سمجھتے ہیں یہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے سے زیادہ برے کیاوٹیک اس کے حالات ہوں گے وہاں کی اس عدالت نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کینیا کا سسٹم اتنا بروکن نہیں ہے اتنا رن ڈاؤن نہیں ہے اتنا روٹن نہیں ہے اتنا ڈسونکشن نہیں ہے جتا پاکستان کا سسٹم ہے شہید عرشت شریف کینیا کے لیے تو بہت امپورٹن نہیں تھا وہ وہاں کا پرومیننٹ ٹی وی اینکر نہیں تھا وہ وہاں کی افواج کے ساتھ بارڈرز پہ جا کے ان کی ویڈیوز نہیں بناتا تھا وہاں جا کے وہ سلوٹ نہیں کیا کرتا تھا کینیا کے کینیا کا اس پہ حق نہیں تھا اس پہ حق تھا پاکستانیوں کا اس کا حق تھا پاکستانیوں پہ اس شہید عرشت شریف کا جس پہ افواجہ پاکستان کا حق تھا جس پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حق تھا جس کا تمام تر وجود وہاں سے ریلیٹیڈ تھا اس کو پاکستان میں تو کسی قسم کا انصاف جو ہے نہیں مل سکا ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو یا ٹریبینلز ہوں یا کمیشن ہوں یا میڈیا آسسکیوشنز ہوں وہ کچھ نہیں اس کے لیے کر پائے اس سسٹم کتنا پہنیٹریٹر ہے کتنا روٹن ہے کتنا ڈسفنکشنل ہے یہ ہمیں کینیا کی عدالت کے فیسٹس ہے ہمیں اس کا بڑی اچھی طرح سے پتا چلتا ہے باقی بھی جو ساری کہانی میرے سامنے ہے باقی سب چیزوں کی اس میں بھی آپ کو ایک ویکڈ ملگننڈلی روٹن اور بروکن ڈاؤن سسٹم جو ہے اس کا ہر جگہ سے آپ کو خبر ملتی ہے میں آتا ہوں اسلامباد کی طرف اچھا اب اس میں امید یہ ہے کہ شہید عرشت شریف کے میں دو تین ایک پوائنٹس اور ایڈ کر دوں تمام پاکستانی صحافیوں کے لیے دیکھیں جب عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کی مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے this is the high point جب کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے یورپ کے اندر اقوام متحدہ کے قریب امریکہ کے اندر جن کے پاس یہ انفلنس ہے کہ اس ایشو کو اسکلیٹ اپورٹس کیا جائے اور اسے اقوام متحدہ کا کوئی ورکنگ گروپ اسے دیکھے اسے اٹھائے جس کا تعلق میڈیا سے ہو جس کا تعلق فریڈم اف ایکسپریشن کے ساتھ ہو کہ جب کینیا کی عدالت کی ڈیٹیمنٹ کر دی ہے کہ کیس مستیکن آئیڈنٹیٹی کا نہیں ہے یہ آربیٹری کلنگ ہے تو پھر یہ آربیٹری کلنگ کیوں ہوئی اس کو اوپر اٹھنا چاہیے کسی انٹرنیشنل بوٹی میں تیلیہ ابھی میرا پوائنٹ ہے میں اس میں وزید بھی بات کروں کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا اس وی لاغ کو دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کریں اس پر کومنٹ ضرور کریں